بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ہم سورہ الانعام کا متعلق کر رہے ہیں میں آیت نمبر اٹھاسی سے آگے تلاوت کر رہا ہوں ارشاد گرامی ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا یعنی سابقہ انبیاء نے تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی اب اگر یہ لوگ یعنی کفارِ قریش اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پروا نہیں ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں جو اس سے منکر نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے تمام انبیاء کا گروہ انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے پہلی بات یہ کہ تمام انبیاء کا ایک ہی دین حضور کا دین بھی اس کی آخری شکل اس کی لیٹسٹ لیٹسٹ اس کا ایڈیشن اور یہ فرمایا کہ اس چکر میں نہ پڑھو کہ فلاں مانتا ہے اور فلاں نہیں مانتا کچھ لوگ نہیں مانیں گے تو کچھ اور لوگ مان لیں گے تمہارا کام صرف بات کو پہنچائے جانا ہے ہاں یہ کہہ دو کہ میں کسی عجر کا طالب نہیں ہوں اس لیے کہ مبلغ دعی مجاہد اپنی تقریر کا عجر نہیں مانگا کرتا آگے ارشاد فرمایا اور یہ آیت نمبر 91 ہے سورہ الانعام سے ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جیسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا بس اتنا کہہ دو کہ اللہ ہی تھا ایک نظریہ جسے قرآن مجید نے بار بار غلط کہا ہے وہ یہ ہے کہ ما انزل اللہ علیہ بشر من شئی کہ کسی بشر میں کبھی اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا تو پوچھو موسیٰ علیہ السلام کون تھے ابراہیم علیہ السلام کون تھے یہ سارے انبیاء مصنط احمد کی روایت کے مطابق جن کی تعداد ایک لاکھ سو بیس ہزار بنتی ہے یہ کون تھے فرماتے ہی کہ سب انسان تھے سب نوائے بشر میں سے تھے ہاں اللہ کے قرب اللہ کی وحی کی وجہ سے ان کا مقام ان کا رتبہ عام انسانوں سے بہت بلند تھا اور آگے دیکھئے اسی سورہ انعام میں آیت نمبر ایک سو تیس میں یہ بات آ رہی ہے اس کو ذرا غور سے سنیے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں انسانوں میں رسول بھیجے ہیں وہاں جنات میں بھی رسول بھیجے ہیں اور اللہ کا یہ قائدہ ہے کہ جس قوم کی ہدایت کرنی ہوتی ہے اسی قوم کا آدمی اس میں بھیجتے ہیں اسی نو کا اسی جنس کا آدمی بھیجتے ہیں ارشاد ہے اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ آئے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے پہلی بات یا معشر الجن والانس اے گروہ جن اور اے گروہ انسان علم یاتکم رسول منکم کیا تم میں سے تم تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے گئے یہ قسون آلیکم آیاتی جو میری آیات تمہارے سامنے پڑھ کے سناتے تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے پہلی بات یا معشر الجن والانس اے گروہ جن اور اے گروہ انسان علم یاتکم رسول منکم کیا تم میں سے تم تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے گئے یہ قسون آلیکم آیاتی جو میری آیات تمہارے سامنے پڑھ کے سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے تو وہ کہیں گے جن اور بشر دونوں قیامت کے دن کے قصہ ہے کہ ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے مگر اس وقت آخرت کے وقت آخرت کے دوران وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا بلکہ ان کے باشندے حقیقت سے جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں اللہ تعالیٰ کسی علاقے پہ ان کے یہ کسی قوم پہ کسی بستی پہ اس وقت تک ان کے گناہوں پہ سزا نہیں دیتا ہے عذاب نہیں بھیجتا ہے جب تک کہ انہیں پہلے خوب اچھی طرح سے سمجھا نہ دیا جائے ان میں کوئی نبی نہ بھیج دیا جائے جو انہیں ڈرائے انہیں سمجھائے انہیں جنت کی بشارت دے جب پوری حجت تمام ہو جاتی ہے اور اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہر طرح سے ان کو خیر کی حق کی انصاف کی دعوت دیتا ہے ظلم سے شرک سے قتل خون خرابے دہشتگردی سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور وہ باز نہیں آتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کا گوڑا برستا ہے لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جن ہو تو جنات میں سے انہی میں سے نبی ان کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے انسان ہیں تو انسانوں میں انسانوں میں سے نبی اور رسول ان کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت آفاقی ہے آپ جن و بشر دونوں کے لیے خاتم النبیین ہیں اور آخری رسول ہیں یہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور بھی ارز کروں گا جو ہمیں قرآن مجید کے ایک عدبی انداز میں ہمیں ملتی ہے کہ قرآن مجید بعض دفعے ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ عدیب شاعر سخنور لٹریٹیور اگر اس میں عدبی ذوق ہے تو وہ پھڑک بٹھتا ہے میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں اس پر جب آپ غور کیجئے ایک ہی آیت ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَاكِمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوْوَلَ مَرَّةِ وَتَرَقْتُمَا خَلَنَاكُمْ وَرَا عَضْحُورِكُمْ ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے ارشاد یوں فرمائے گا کہ لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے نا جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبے اکیلا پیدا کیا تھا جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے والے اور جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زام رکھتے تھے اب افسوس کی یہ ترجمہ ہے اصل کلام نہیں ہے اگر اصل کلام پڑھا جائے تو آدمی حیران و ششدب ہو جاتا ہے کلام میں اس قدر زور ہے کہ اب آگئے ہو کہاں ہیں تمہارے سفارشی کہاں ہیں تمہارے جتھے کہاں ہیں تمہاری طاقتیں اور یہ بات آگے چل کے ایک بہت زوردار انداز میں بیان کی جائے گی ایک تو یہ فرمایا نا کہ دنیا لہو لعب ہے یہاں کی بادشاہی وزارت صدارت ایسے ہے جیسا کہ کوئی تھیٹر میں ڈرامے میں بادشاہ بن بیٹھتا ہے اب بہت بے وقوف ہے وہ اپنے آپ کو اگر ست مجھ کا بادشاہ سمجھ لے وہ تو چند گھڑیوں کے لیے اس کو تاج پہنایا گیا ہے قیامت میں یہ شکل ہوگی کہ یہی بادشاہ سلامت یہی امیر کبیر آدمی جاگیردار وڈیرہ جب یہ اپنے انجام کو پہنچے گا تو زبان سے کہے گا مَا اغنَا آنی مالیہ میرا مال میرے کسی کام نہ آئے حَلَقَ آنی سُلطانیہ میری سُلطانی میری بادشاہت سب ختم ہو گئی میرے کسی کام نہ آئے خود بھی ڈوب گئی مجھے بھی لے ڈوبی تو اوپر سے حکم ہوگا خُضُوحو فَغُلُّوحو سُمَّلْ جَحِيمَ سَلُّو اس کو پکڑ لو اس ظالم کو جکڑ دو اور اس کو جہنم میں ڈال دو اِنَّهُ كَانَ لَا يُبْنُ بِاللَّهِ الْعَزِيمِ یہ اللہِ عزیم کے بارے میں دل میں ایمان نہیں رکھتا تھا اور زندگی اس نے بگٹٹ گزاری کوئی اکاؤنٹیبیلٹی کوئی حساب کا تصور اسے نہیں تھا آج اس سے حساب لو آگے ہم بڑھتے ہیں تو قرآن مجید اپنا ایک تعارف کراتا ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ عَبْ سَرَا فَلِنَفْسِ وَمَنْ عَامِيَا فَعَلَيْهَا دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آگئی ہیں اب جو بینائی سے کام لے گا انہیں آنکھیں کھول کے پڑھے گا من عبْ سَرَا جس نے اس کلام کو آنکھیں کھول کے پڑھا فَلِنَفْسِ اس میں اس کا اپنا پھلا ہے وَمَنْ عَامِيَا اور جو اندھا بنے گا فَعَلَيْهَا اس کا نقصان بھی خود اٹھائے گا وَمَا أَنَعَلَيْكُمْ بِحَفِيظ میں کوئی تم پہ نگہبان اور پاسبان بنا کے نہیں پھیجا گیا ہوں کہ جو بردستی تمہیں قرآن پڑھا کے ہی جاؤں سمجھا کے ہی جاؤں ناظرین یہاں قرآن مجید کو بصائر کہا گیا بصیرتیں بصیرت کی روشنیاں اور آگیزل کے ایک جگہ یوں کہا جائے گا کہ جس شخص نے قرآن مجید کو آنکھیں کھول کے نہیں پڑھا اور اللہ کے نام و پیام کے ساتھ وہ اندھا بن کے رہا اس کو اندھا ہی اٹھایا جائے گا فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ جو میرے پیغام سے مموڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ بات یہ ہے کہ تجھ تک ہماری آیات پہنچ چکی تھی یہ قرآن یہ پیغام تجھ تک پہنچ فَنَسِتَهَا معنی تلائیتلو پیروی کرنے کے ہوتے ہیں تلاوتِ کتاب تُو فَالُو دی بُک کتاب کو فَالُو کرنا ہمارے ایک پروفیسر تھے ان کا تقیئے کلام تھا فَالُو بھی فَالُو بھی یہ مطلب یہ تھا کہ میری بات سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو تو یہ فَالُو انسان اس وقت تک اسی وقت کرتا ہے جب وہ بقائمی خوش و حواس سمجھ رہا ہو قرآنِ مجید وہ کتاب ہے جس کو بقائمی خوش و حواس پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے ہمارے کتاب انزلنا ہو الیک مبارکن لیت دبر آیاتی ہی ولیت دکر اولو الالباب یہ کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بہت مبارک ہے برکت والی ہے اس کے ہوتے ہوئے تمہاری کوئی مشکل مسئیبت باقی نہیں رہے گی لیکن کرنا کیا ہے کس لیے ہم نے نازل کی لیت دبر آیاتی ہی تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں ولیت دکر اولو الالباب اور تدبر کے بعد جب اقل حاصل ہو جائے ہوش مندی حاصل ہو جائے تو ہوش مند لوگ اسے تذکر سے پڑھیں اس میں تذکر سے کام لیں نصیحت حاصل کریں اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں اور اسی کلام کے بارے میں آگے چل کے یوں ارشاد ہوا یوں ارشاد ہوا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہو گئی کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے پہلی بات یہ کہ اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد تک جتنی شریعتیں آئیں سب میں صدق بھی تھا عدل بھی تھا لیکن صدق اور عدل جو کہ شریعت بن جاتے ہیں آگے چل کے یہ علاقائی وقتی اور قومی مسلحتوں کی رعایت رکھے ہوئے تھا اب صدق اپنے کمال کو پہنچا عدل اپنے کمال کو پہنچا ناظرین ذرا غور فرمائیے کمال علم صدق ہوتا ہے اسی صدق پہ مکمل طور پہ اگر انسان خود عمل کرے اپنی مرضی سے تو اس کو امانت کہتے ہیں لیکن اگر خود اپنے شوق سے عمل نہ کرے اس کو کوئی نظام مجبور کر دے عدالت مجبور کر دے کہ تمہیں امانت کے مطابق عمل کرنا ہے صدق کے مطابق عمل کرنا ہے تو اس کو عدل کہا جاتا ہے صدق علم کا کمال ہے اور عدل اجتماعی طور پہ صدق پہ عمل کا نام ہے یہ عمل کا کمال ہے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد سے ہم نے جو نظام برپا کیا ہے اور جو پیغام بھیجا ہے جو شریعت دی ہے وہ صدق اور عدل کے میراج پر فائز ہے اب اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا لا مبدل علی قلمات اب اس کے فرامین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا جیسے تم نے صحفہ ابراہیم کو بدل دیا صحفہ موسیٰ کو بدل دیا توریت کو زبور کو انجیل کو بدل دیا اب نہیں بدل پاؤ گے لا مبدل علی قلمات اب تبدیل نہیں ہو سکیں گے اور تاریخ نے ثابت کر دیا آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کا کلام وہی کا وہی ویسے کا ویسے موجود ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکی بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے جو جو چیز متعلق ہو جاتی ہے جو جو اللہ کے کلام سے نسبت حاصل کر لیتی ہے اللہ تعالی اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں میرا آقا اور مددگار تو وہ ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا اور وہ صالحین کی محافظت کرتا ہے جیسے اس نے کتاب کی محافظت کی ہے ایسے ہی وہ ایک لوگوں کی بھی حمایت اور حفاظت کیا کرتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ عربی زبان محفوظ ہو گئی دنیا کی کوئی زبان محفوظ نہیں ہے ہر زبان وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے لیکن عربی زبان محفوظ ہو گئی قرآن مجید کی وجہ سے حضور کی سنت اور سیرت تیبہ محفوظ ہو گئی اور عربی عدب محفوظ حد یہ ہے کہ عدب جاہلی محفوظ ہو گیا اور اس سے بھی حد یہ ہے کہ امرال قیس جیسا لچر شائر اس کا کلام بھی محفوظ ہو گیا کیونکہ قرآن سمجھنے میں اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی تو فرمایا لا مبدل علی قریمات اس کے فرامین تبدیل نہیں ہوں گے اس کی حفاظت کی جائے گی اور جو اس کے سائے میں آ گیا اس کی بھی حفاظت کی جائے گی اور آگے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں یہ لفظی ترجمہ ہے در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے پتہ چلا کہ حق کا میعار حق اور باطل کی پہچان اللہ کا کلام ہے کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے لوگوں کی اکثریت وہ حق کا میعار نہیں ہے بلکہ قرآن تو یہاں بہت سخت بات کہہ رہا ہے یہ کچھ مغربی جمہوریت کے خلاف لگتی ہے مجھے کہ زمین میں جو بستے ہیں اکثریت ان لوگوں کی تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی تو اکثریت حق کا میعار نہ ہوا بلکہ عام طور پر یہ تو بھٹکا دینے کا میعار ہوا اکثریت سے ہم اکثریت کو میعار نہیں بنا سکتے ہاں اکثریت سے ہم رائے لے کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ممنوع نہیں ہے لیکن مجرد اکثریت نہیں آج ایک راز کی بات بتا دوں جو اس دور میں علماء بھی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اسلام میں جو جمہوریت ہے اس میں بھی رائے ہے مشورہ ہے شورائیت ہے لیکن پڑھے لکھے لوگوں کی متقی لوگوں کی سائب الرائے لوگوں کی رائے وہ لوگ جو صحیح رائے دے سکتے ہیں مخلص لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں انپر جاہل دیوانے ان کی رائے جو ہے اسلام میں کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے یہاں پہ رائے تولی جاتی ہے مغرب جمہوریت میں رائے گنی جاتی ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے اسلام میں تولتے بھی ہیں اس کے بعد گنتے بھی ہیں لیکن گننے سے پہلے تولتے ضرور ہیں گریزت طرز جمہوری غلام پختہ کارشو کہ از مغز دوسد خر فکر انسان لمی آیت اللہ میں اقعال فرماتے ہیں کہ دو سو گدھے اگر مل بیٹھیں تو ایک انسان کے برابر نہیں بنتے ہیں قرآن یہی بات کہتا ہے اس کے بعد ہم ٹین کمانڈمنٹس کی طرف آتے ہیں قرآن مجید میں یہ بیان کر دیا گیا کہ توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا احکام دیا گئے تھے ارشاد گرامی ہے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 سے پڑھ رہا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں آئیت کی ہیں نمبر ایک یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سروق کرو نمبر دین اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے نمبر چار اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی نمبر پانچ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ عدالتی چارہ جوئی کے بعد یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو پہلی بات لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ پہلی پانچ باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ شاید تم عقل سے سمجھ بوجھ سے کام لو اس کو ذرا یاد رکھئے گا آگے کام آئے گی آگے نمبر چھے اور یہ کہ یتین کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے نمبر ساتھ اور ناب طول میں پورا انصاف کرو ہم ہر شخص پر ذمہ داری تو اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے نمبر آٹھ اور جب بات کہو انصاف کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتدار ہی کا کیوں نہ ہو اور نمبر نو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو لعلکم تذکرون اور آخر میں نمبر دس نہیں اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراغندہ کر دیں گے یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم تقوی اختیار کر سکو یہاں پہ ناظرین دس ہدایت بھی کر دی ہیں اور پہلے کہا تعقل پھر تذکر اور پھر تقوی وآخر دعوانہ الحمدللہ وآخر دعوانہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و آیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین چھو مارے چھو مارے